سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے پریپریشن آف ایتھنوک ایسیڈ کے ایتھنوک ایسیڈ کو ہم کس طرح سے پریپیار کر سکتے ہیں تو ایتھنوک ایسیڈ آرگینک کمپاؤنڈ کی کانسی کلاس سے بلانگ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کارباغزیلک ایسیڈ ہوتے ہیں کارباغزیلک ایسیڈ کارباغزیلک ایسیڈ یہ کانسی ارگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کانسی بلانگ کرتا ہے ایتھنوک ایسیڈ کارباغزیلک ایسیڈ اور اس کا جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سی ڈبل بانڈ او اس طرح سے او ایچ اور اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کوئی ہائیڈرو کاربن چین لگی ہوگی یعنی اس کو ہم آر سے ریپریزنٹ کر لیتے ہیں تو فنکشنل گروپ ہمارے پاس کیا ہے فنکشنل گروپ ہے ہمارے پاس یہ جو پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فنکشنل گروپ اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں کارباغزیلک گروپ بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں کارباغزیل گروپ سوری یہاں پہ میں اس کو ٹھیک کرلوں کارباغزیل گروپ کارباغزیل گروپ اس میں ہم اگر دیکھیں تو سی ڈبل بانڈ او ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں کاربو نائل گروپ ہے یہ ہمارے بس کاربو نائل ہے اور یہ او ایج جو ہے یہ ہائیڈرکسل گروپ ہے تو کارب یعنی کارب سے نکلا ہے کاربو نائل سے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کارب اور ہائیڈرکسل سے نکلا ہے آکسل تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کاربوکزل گروپ تو ایتھانویک ایسڈ کے لیے اگر میں یہاں پہ فرمولا لکھوں اس کا کیمیکل فرمولا تو کیا ہوگا کہ آر کی جگہ میں یہاں پہ کیا لکھ سکتا ہوں سی ایج تھری سی ایج تھری سی ڈبل بانڈ او اور اس طرح سے او ایج تھری اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایتھانویک ایسڈ اور ہم نے کہا کہ فنکشنل گروپ تو فنکشنل گروپ ہم کہتے ہیں کہ ایٹم یا گروپ آف ایٹم جو ارگینک کمپاؤنڈ کو ایک خاص کیمیکل پرپرٹیز دیں کریکٹسٹکس کیمیکل پرپرٹیز دیں اسے ہم کہتے ہیں فنکشنل گروپ اور فنکشنل گروپ کی وجہ سے ایک ارگینک کمپاؤنڈ دوسرے ارگینک کمپاؤنڈ سے ڈیفر کرتا ہے اور اس کی خاص ایڈنٹیٹی ہوتی ہے جیسے کرباغزلیک گروپ یہ ڈیفر کرتا ہے الکولیک فنکشنل گروپ سے الکولیک فنکشنل گروپ میں کیا ہوتا ہے صرف او ایچ جو ہے وہ ہیڈرکسل فنکشنل گروپ ہوتا ہے ہڈرکسل گروپ ہوتا ہے جو کہ ایزا فنکشنل گروپ کے طور پر وہاں ایکٹ کرتا ہے جبکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرباغزلیک ایسڈ جو کہ کمپاؤنڈ ہے آرگینک کمپاؤنڈ ہے اس میں جو فنکشنل گروپ ہے وہ کیا ہے کرباغزل گروپ ہے تو ہم کس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں تو اس کے مطلق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم اکسیڈیشن کریں اگر ہم اکسیڈیشن کریں اگر ہم اکسیڈیشن کریں اکسیڈیشن کریں تو ہمارے پاس کیا جاتا ہے ایتھنویک ایسڈ آ جاتا ہے ایتھنویک ایتھنویک ایسڈ ٹھیک ہے اس کا میں ای تھی کر کے لکھ لوں تھوڑا خراب ہو گیا ای تی ای تی ای 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 آئی سی ایتھنویک ایسڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اکسیڈیشن ہم کس طرح سے کرتے ہیں اکسیڈیشن ہم کسی اکسیڈائزنگ ایجنٹ کی مجودگی میں کرتے ہیں اکسیڈائزنگ ایجنٹ اور وہ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہم کیا یوز کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں جیسے ہم یہاں پہ ایتھنول ہم رییکشن لکھ لیتا ہیں جیسے ہمارے پاس کیا ہے جی ایتھانول ہے سی ٹو ایچ فائیو او ایچ ایتھانول اور یہ اس کی جب ہم اکسیڈیشن کریں گے کسی اکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ہوتے ہوئے تو کیا ہوگا پلس ایٹامیک اکسیڈن ہم اس طرح سے لکھ لیں گے اور ہم اس طرح سے رییکشن آپ کو دکھا دیں کہ ایتھانویک ایسڈ ہم یہاں پہ اسی طرح سے یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ایتھانویک ایسڈ آ جائے گا ایتھانویک ایسڈ کو ہم اس طرح سے پریپیئر کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا جی ایتھانویک ایسڈ اور ہم نے کیا یوز کیا جی پوٹیشیم ڈائی کرومیٹ کے ٹو سی آر ٹو او سیون جو کہ کیا ہے اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم سلفیورک ایسڈ بھی یوز کرتے ہیں ایج ٹو ایس او فور ڈائیلیوٹ سلفیورک ایسڈ بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہو جاتا ہے جی الکول کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس ایتھانویک ایسڈ آ جاتا ہے یہ تو ہم نے پڑا تھا اس سے پہلے ابھی ہم دیکھیں گے کہ اور بھی کوئی طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ایتھانویک ایسڈ پریپیئر کر سکتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں جو الکولک ڈرینکس ہوتی ہیں الکولک ڈرینکس جن میں الکول موجود ہوتا ہے تو الکولک ڈرینکس میں چونکہ الکول موجود ہوتا ہے تو ان کو اگر ہم اگر ہم ایر میں ایکسپوز چھوڑ دیں ان کو بغیر دھانپے چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو وہ کھٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ دنوں بعد وہ کھٹے ہو جاتے ہیں کیوں کہ جو ایر میں بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ان کی اکسیڈیشن کر دیتے ہیں اور ایتھنول جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کس میں میں یہاں پہ اسی طرح سے آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ ہم اس کو کپی کر لیتے ہیں ایتھنول ٹھیک ہے اور جو ایر میں اکسیجن ہے اوٹو اکسیجن میں کیا ہوتے ہیں کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں بیکٹیریا جو ہے کیا کرتے ہیں اکسیڈیشن کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس کیا جاتا ہے ایسیڈک ایسیڈ یا ایتھنولک ایسیڈ ایسیڈک ایسیڈ جو ہے اس کا کامل نیم ہے سی ای polished ای ای سی ڈبل او ایچ ٹھیک ہے ایسیڈک ایسیڈ پلس جو ہے یہاں پہ water آ جاتا ہے ای ایچ ٹو او یہاں پہ بھی water آتا ہے تو ایچ ٹو او میں یہاں پہ لکھ لوں گا اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے میں یہاں پہ پہ ٹو لکھ لوں گا تو اب یہ بیلنس ہو گئی ایک وین تو اس طرح سے جو الکولک ڈرینکس ہیں جیسے وائن ہے ٹھیک ہے جی وہ ایک وائن کیا ہے الکولک ڈرینکس ہے تو جب ہم اس کو ایکسپوز چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے ان دا ائر ٹھیک ہے اس کو اسی طرح رکھیں گے ڈھانپے بغیر رکھیں گے تو جو ائر ہوگی ائر میں چونکہ بیکٹیریا بھی ہیں تو وہ اس پر ایکٹ کریں گے تو وہ اس کو کس میں کنورٹ کر دیں گے ایتھانویک ایسڈ میں ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسیٹک ایسڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو جب ہم الکول کی فرمنٹیشن کرتے ہیں الکول کی فرمنٹیشن کی طرح سے ہوتی ہے کہ ان دا اپسنس آف ائر یا اکسیجن ہم جو ہے جو گلوکول ہوتا ہے اس کی بریکڈاؤن کرتے ہیں ویڈی ہیلپ آف ییسٹ ٹھیک ہے ویڈی ہیلپ آف ییسٹ ییسٹ جو ہے جو ہے یہ مایکرو ارگنزم ہے اور وہ اس کی بریکڈاؤن کرتا ہے تو ہمارے پاس الکول آتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم جو ہے اس کو ان دا اپسنس آف ائر کرتے ہیں کیونکہ اگر وہاں پہ ائر موجود ہو تو وہ الکول جو ہے وہ اکسیڈائز ہو کے کارباغزلیک ایسڈ بنانا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے کارباغزلیک ایسڈ بنانا شروع ہو جائے گی اور یہاں پہ جو آر ہے ہم نے لکھا ہے کہ آر یعنی الکائل الکائل گروپ یا ہم کہتے ہیں الکائل چین کوئی بھی ہائیڈرو کاربن چین الکائل گروپ سوری یا ہائیڈرو کاربن جو چین ہے یہ اس پہ نمبر آف کاربن جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ جس طرح سے اگر یہ ایتھنوئی کیسڈ ہے تو پروپینوئی کیسڈ بیٹینوئی کیسڈ یعنی جتنے نمبر آف کاربن ہوں گے اتنی چین پھر یہاں پہ بڑھتی جائے گی تو اس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ ہم ایتھنوئی کیسڈ کو کس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں